بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں ایک پریزگار جوان تھا وہ مسجد میں گوشہ نشین رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو وہ شخص بہت پسند تھا اس جوان کا بوڑا باپ زندہ تھا اور وہ شخص عشاء کے بعد اپنے بوڑے باپ سے ملنے روزانہ جایا کرتا تھا راستے میں ایک عورت کا مکان تھا وہ اس جوان پر فریفتہ ہو گئی اور بہکانے لگی روزانہ دروازے پر کھڑی رہتی اور جوان کو دیکھ کر بہکایا کرتی ایک رات اس شخص کا گزر ہوا تو اس عورت نے بہکانہ شروع کیا یہاں تک کہ وہ شخص اس کے پیچھے ہو گیا جب وہ اس عورت کے دروازے پر پہنچا تو پہلے عورت اپنے مکان میں داخل ہو گئی پھر یہ شخص بھی داخل ہونے لگا اچانک اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور یہ آئیت اس کی زبان سے بے ساختہ جاری ہو گئی بے شک جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں جب انہیں شیطان چھوٹا ہے وہ چونک جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور پھر غش کھا کر وہیں دروازے پر گر پڑا اندر سے عورت آئی یہ دیکھ کر کہ جوان اس کے دروازے پر بے ہوش پڑا ہے اس کو اپنے اوپر الزام آنے کا اندیشہ ہوا چنانچہ اس نے اپنی ایک لونڈی کی مدد سے اس جوان مرد کو وہاں سے اٹھا کر اس کے باپ کے دروازے پر ڈال دیا ادھر بوڑا باپ اپنے لڑکے کی آمد کا منتظر تھا جب بہت دیر تک وہ نہ آیا تو اس کی تلاش میں گھر سے نکلا دیکھا کہ دروازے پر بے ہوش پڑا ہے بوڑے نے اپنے گھر والوں کو بلایا وہ اس کو اٹھا کر اپنے گھر کے اندر لے گئے رات کو وہ جوان ہوش میں آیا باپ نے پوچھا بیٹا تجھے کیا ہو گیا ہے اس نے جواب دیا خیریت ہے باپ نے واقعے کی حقیقت دریافت کی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر دیا پھر باپ نے پوچھا وہ کون سی آئیت تھی جو تُو نے پڑھی تھی یہ سن کر بیٹے نے مذکورہ بالا آئیت پڑھ کر سنا دی اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑا اس کو ہلایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ مر چکا ہے چنانچہ رات ہی کو دفن کر دیا گیا جب صبح ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے انتقال کی خبر ملی تو مرحوم کے بوڑے باپ کے پاس تازیت کے لئے گئے تازیت کے بعد شکایت کی کہ مجھے خبر کیوں نہ دی اس نے کہا امیر المومنین رات ہونے کی وجہ سے اطلاع نہ دے سکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو قبر پر جا کر فرمایا اے شخص اور اس شخص کے لئے جو خدا سے ڈرتا ہے دو باغ ہیں الرحمن اس شخص نے قبر کے اندر سے جواب دیا اے عمر اللہ نے مجھے دونوں جنتیں دے دی ہیں